جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس پورے ہاؤس کا پورے پخترخواہ کی عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے اپنا این اختیار استعمال کرتے ہوئے ہمارے صبح میں جو ایک ہمارا ایک قومی جھرگاہ ہو رہا تھا اس کے اوپر ایک ایسے اقدامات اور ایک ایسی پالیسی پلی بیٹ کرنے کے لیے عمل درامت کرنے کا اختیار جو ان کا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ اختیار جو ان کا ہے اس کو استعمال کیا اور جس سے حالات نہایت ہی ناسازگار ہو چکے تھے اور مزید بڑھتے بڑھتے وہ اس حد تک چلے گئے کہ اس میں انسانی جانوں کا مقصان ہوا لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے سیویلین بھی تھے اس میں فورسس کے لوگ بھی تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اختیار جو آپ کو ملتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اختیار آپ استعمال کریں اختیار کو استعمال پوزیٹیوٹی میں کرنا تو ٹھیک ہے لیکن وہ اختیار جب نیگٹیوٹی کی طرف استعمال ہونا شروع ہو جائے تو اٹ کین بی ڈیزاسٹس اس کے نتائب نہائیتی خطرناک ہو سکتے ہیں مجھے فخر ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ پورے پارلیمان کا ایک وہی جرگہ ہی میں کہوں گا جو ہمارا رواج ہے ہماری روایت ہے یہاں بنایا گیا اور پورے پارلیمان کو ایک کمیٹی بنا کے اور اس کے بعد ایک تجاویر سامنے رکھ کے مشرع کر کے جرگہ کر کے اور مجھے آپ نے اس کا مشر بنایا اور ہم نے بیٹھ کر تقریبا پوری رات اس کے اوپر ایک بات چیت کی اور اس کے بعد میں سمام پارٹیوں کا جو یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ ان پارٹیوں کا بھی جن کے ہاں پر مہمران تو اس وقت نہیں ہے لیکن ان کے بھی نمائندگان آئے اور بیٹھ کے ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ اس پر بات کی اور ایک ذمہ داری لیے اپنے اوپر کہ ہمارے صوبے کے اندر آپ ہمیں اختیار دیں کہ ہم ذمہ واری لیتے ہیں کہ ہم اس جنگے کو خوش حصیب سے کریں ہاں پر اور اس سے وہ تجاویز آئیں گی اس کے اوپر آگے ہم مزید بات چیت کریں گے الحمدللہ تین دن کا جرگاہ تھا اور وہ جرگاہ اسیتام پذیر ہوا اور اس کے بعد ان کے باعث نکاتی ایک ایجنڈا جو ہے تجاویز جو ہیں قراردار جو انہوں نے منظور کی اس میں تمام سیاسی پاکیوں کے لوگ بھی موجود تھے اور تمام اقوام کے مشہران بھی ان کے اپنے جو انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے تھے نامینیٹ کیے تھے وہ بھی موجود تھے اب میں تھوڑا سا ان نکات پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا ایک تاریخی طرف جانا ضروری سمجھتا ہوں خیر پختر خواہ میں یہ حالات کیسے بنے آج سے پینتالیس سال پہلے ایک خطے کے اندر اور ابھی تاک اس خطے کے اندر دو سپر پاورز ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ آئے اور ان کی وجہ سے حالات جب خطے میں وہاں بنے تو ظاہری بات ہے اس کی اثرات خطے پہ اور بھی خطے پہ آتے ہیں پہلے روس آیا روس کی اس جنگ کے اندر ہم نے مجاہدین ڈکلیئر کیے اور مجاہدین کو انر کیا اور مجاہدین کے نام سے ہم نے کافی اعزازات اور بقیدہ طور پہ انر کیا اس چیز کو کیونکہ اس کو جہاد ڈکلیئر کیا گیا تھا انفارچنیٹلی چونکہ ہماری تو ایک بہت لمبی سارے بارہ سو کلیئر سے لمبی ایک لائن ہے خوانی سار کے ساتھ انفارچنیٹلی جب دوبارہ امریکہ ان فارم آف نیٹو جب وہ یہاں پہ آیا اس خطے میں اور اس نے حملہ کیا یہاں پر تو اس وقت بات مجاہدین سے کروٹ ہو کر دشتگردوں کی طرف چلی گئی لوگ تو وہی تھے بہت سارے چیرے بھی وہی تھے وہی اقوام تھیں وہی لوگ تھے شاید ان کے بچے ہوں شاید وہ خود ہوں لیکن یہ جو شفٹ آف ایک آنر مجاہدین اور ٹورڈ جسرگرد ہوا اس کے اندر بہت سی باتوں نے جنم دیا اور ظاہری بات ہے جب کئی پہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنی مدد کے لیے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے مدد بھی مانگی جاتی ہے پروٹیکشن بھی لی جاتی ہے پناہ بھی لی جاتی ہے اور اس میں ظاہری بات ہے پھر وہ چیز وہ اس خطے تاکی ہے اس جگہ تک بہدود نہیں رہتی وہ تھوڑی سی سکیٹر ہوکے مزید بھی پھیلتی ہے مجھے اب آج بھی یاد ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس بھی کوئی اچھی بات ہو یا کوئی بھی اچھا ادام کرے تو اس کو سانا بھی چاہیے اور تاریخ ابھی تک جو آ رہی ہے وہ اسی پہ ہی آ رہی ہے کہ وہ باتیں جو اچھی تھی ان کو بار بار یاد کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اچھائی کی طرف جائیں اور وہ باتیں جو بری ہیں ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے کہ لوگ دوبارہ برائی کی طرف نہ جائیں مجھے آج بھی یاد ہے عمران خان صاحب نے اس وقت اپوزیشن میں تھے اور اسمبلی کے فلور پہ ایک سپیچ کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنی سرزمین خواب راجی سے ہم کہتے ہیں پشتوں میں وہ کسی اور کی جنگ میں کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے انفرچنیٹلی پالیسیز ہوتی ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پالیسی بنانے والی کی نیتھیک نہ ہو کسی کی نیت پر شک کرنا ہمارے لیسے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ہمرا ایمان ہے کہ دلوں کے حال اللہ تعالی جانتا ہے ریزلز کیا ہے ہم نے اس پر بات کرنی ہے اگر ان حالات کے اندر اس وقت فوج آئی تو فوج ایک پالیسی کے تحت آئی فوج ایک ادارہ ہے اب وہ مضبوط ہے وہ کتنا مضبوط ہے کیا فیصلے وہ کرتا ہے یا فیصلے وہ نہیں کرتا یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس پر ہر ایک اپنی راہے ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ ادارہ ہے جو کہ حکومت کا پاپد ہے اور اس میں وہ جو فرمیلٹی تھی وہ اس کے مطابق حکومت نے ہی فوج کو یہاں پر آنے کے لیے کہا چاہے آپریشن ہوئے تو کوئی آپریشن بھی حکومت کی اجازت کا بغیر انہوں فوج کر سکتی ہے وہ نہیں فوج نے کیا ہے اب چونکہ ہم نے سیاسی بات کرنی ہی نہیں ہے نہیں ہم نے کسی کی نیت پر شک کرنا ہے ہم نے پالیسی کی بات کرنی ہے انہوں پریشن سے کیا ہوا آپریشن تو اس لیے کروائے گئے حکومتوں سے ایک پالیسی کے تحت کہ امن آئے گا سوچ تو امن کی تھی نعرہ بھی امن کا تھا لیکن اس سے امن نہیں آیا امن کیوں نہیں آیا کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کی تجاویز کو سامنے نہیں رکھا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کام ہوا ہے اور تمام تمام قومیں جو ہیں ان سب کے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک جنگہ کر کے انہوں نے کوئی تجاویز جو لائیں ہیں اور اس پہ امن کی حوالے سے بھی اگر ایک تجاویز کوئی دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا فرض ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اب ان کی تجاویز پہ وہ تجاویز پہ وہ تجاویز پہ وہ تجاویز پہ کرنے کے بعد جن تجاویز سے امن قائم نہیں ہو سکا تو ہم کن فہہ کن نہ بنیں اپنے تجاویز پہ ان پہ اپلیمنٹ نہ کریں اپنے فیصلے ان کے اوپر مسلط نہ کریں اور ان کی تجاویز پہ عمل کرتے ہوئے ان کو متبعین کرنے کے لیے ان کی تجاویز کے مطابق ہم اگلا عمل درامت اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان کی تجاویز کے مطابق ہم اپنی پالیس ہی بنائیں گے کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبائل نے بہت بڑی قبانی تھی ہے پاکستان کے لیے قبائل نے ہجرت کی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑا ہے اپنے خاندانوں بچوں سمیت یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو اس محلے سے گزرے ہیں ان سے آپ پوچھیں پھر اپنا گھر بار اپنا سیٹ اپ چھوڑ کے آپ ہجرت کرتے ہیں اور بے سر عثمانی کی حالت میں اپنی عزتوں کو ساتھ لے کے آپ کہیں اور جاتے ہیں تو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں یہ ان کو پتہ ہے یہ جو لوگ اس سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں اور جنہوں نے محسوس کیا ہے اس کو وہ بھی جانتے ہیں ایک بہت بڑی قربانی ہے انفارچنیٹی ان سے جوادے کیے گئے وہ وادے بھی ان سے ایسے پورے کیے گئے جیسے ان پر احسان کیا جا رہا ہے یہ احسان نہیں تھا احسان کا تو ان کا ہمارے اوپر تھا اس بلک کے اوپر تھا پاکستان کے اوپر تھا امن قائم کرنے کے لئے لیکن الٹا لگا ایسے جیسے ہم ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی عوام کو سٹیک ہولڈرز کو مطمئین کرنا اولین ترجیح سمجھنا چاہیے اور میں یہاں پہ یہاں پہ اعلان کرتا ہوں بحثیت وزرحالہ کہ صوبے کے اندر جو صوبے کے حوالے سے جو باتیں ہیں پاکستان کے آئین کے تیرکار کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ سو فیصد ہم ان تجابید کے اوپر صرف بات نہیں کریں گے بلکہ عمل درامت کرائیں گے آپ سب کے سامنے یہ چیزیں آ چکی ہیں آپ سب چونکہ ایک کمیٹی ہے اس وقت ماشاءاللہ آپ سب اس پہ بیٹھیں ہر بات کے اوپر مکمل تفسیر سے آپ بیٹھ کے دسکشن کریں اس پہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جو کہ صوبائی حکومت نے کرنی ہے کونسی چیزیں ایسی ہیں جو فیڈر اگومیٹ نے کرنی ہے کونسی چیزیں ایسی ہیں جو مختلف ڈیویزن یا مختلف ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے ہیں آپ اس پہ لاک ایکسپورٹس کو بٹھائیں میں جو کہ حصہ ہوں اس کے بیٹی کا آپ کا میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اثر براہ بنایا ہے میں ہر وقت آپ کے لئے آویلیبل ہوں اور اس پہ آپ مزید ایکسپورٹس کو بٹھائیں اور ان سب چیزوں کی تجاویز مرتب کر کے پھر آگے ہم چلیں گے اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز ہم نے یہاں سے کرعودات کی صورتیں پاس کرنی ہے یا کونسی چیز ہم نے کونسی چیز ہم نے کونسی پہ لے جا کر اس کا مقدمہ لڑنا ہے میرا یہ اپنا پرسنل بلیف ہے کہ ناممک کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ناممک کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ایمان اور نیت یہ میٹر کرتی ہے اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے تو اس لیے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے اب ناممکن کو ممکن بلانے کے لئے ہمیں اپنے تمام تر جو اپنے کوئی ذاتی مفادات ہیں یا ہمارے کوئی ذاتی ایجنڈے ہیں ان سے بالاتر ہونا پڑے گا اور وہ ہم سب ہو چکے ہیں ہم نے اس اس ون پر ایجنڈہ کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے اور پوری قوم نے دیکھا ہے اور پورے صوبے نے دیکھا ہے تو ہم نے وہ پہلا سٹیپ لے لی ہے اب پہلے سٹیپ کے بعد اگلے جو سٹیپ کے ہمارے لسٹی احسان ہیں کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے سیاست نہیں کرنی اس کے اوپر ہم نے پوائنٹ سکوری نہیں کرنی اس کے اوپر ہم نے مسئلے کے حل کے لیے اپنا پورا بھرپور کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے اس نے یہی فرمایا ہے کہ آپ کوشش کرو صلح میں دوں گا انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اس کے اوپر کہ انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے لیڈر عبران خان نے اس کے باپ پھر ایک نیٹو سپلائی کے خلاف عبران خان نے یہاں پہ ایک دھرنا دیا تھا یہ جھاست چوک کے اوپر میں نے بھی یہاں پہ رات گزاری تھی وہاں پہ رات کو مجھے آج بھی یاد ہے اس طرح یہاں پہ جھاست نہیں لگا ہوا تھا اب یہ جھاست چوک بن چکا ہے یہی جگہ تھی پھر ایک وزیرستان مارچ کی جس کا ہوسٹ میں تھا میں اس کا مہزبان تھا وزیرستان مارچ کی گئی تھی اگینسٹ ڈرون اٹیکس ایک سوچ تھی اور اس سوچ کے اوپر انہوں نے ایک میسیج دینے کے لیے دنیا کو بتانے کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ اس طرح طریقے سے یہ چیزیں پوسیبل نہیں ہیں نقصانات کے خطرہ زیادہ ہے فائدہ کام ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ایمان خان جب وزیرستان بن گیا تو ایمان خان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اڈے دیں گے اگر اڈے مانگیں آپ سے تو اس نے کہا ایسیلوٹلی ناٹ تو ایسیلوٹلی ناٹ جو ہے وہ اتنا بھاری تھا کہ ایمان خان جو ہے حکومت سے بھی گیا اور اس کے بعد آج بھی ایمان خان بے گناہ جیل میں ہے لیکن یہ پاس کوئی میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی پوائنٹ کھون نہیں کرنا چاہتا ہوں یا میں کوئی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری سوچی اس برکیر اچھی ہے یا اس برکیر سے اچھا سوچ شمی رہے ہیں میں سے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی اس ملک کے لیے اچھی سوچ کی جس نے بھی اس ملک کے لیے وہ اقدامات اور اپنے فرائض اس طریقے سے انجام دیئے جو ملک کی بہتری طرف سے تو وہ تاریخ میں اسی طرح ہی یاد کیے جاتے ہیں کیونکہ تاریخ بڑی ظالم ہے وہ اپنے آپ کو دوراتی بھی ہے اور اس کے جو اوراک ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز چھپتی نہیں ہے وہ ریپیٹ ہو کے سامنے آتی ہے تاریخ قیصہ ہوں گے نیگٹیو ریزارٹس ہوں گے وہ بھی تاریخ قیصہ ہوں گے اب ہمیں جب یہ پتا ہے کہ ہم آج جو کر رہے ہیں ایک بڑی مذہب کی بار بتاؤں ہوں آپ کو جب میں کالیج میں فرسکر میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ایک دفعہ ہم دو اس طرح ہوتا ہے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے تو اس ڈیبیٹ میں نے ایک بات کہی تھی دو سو کو میں نے کہا دیکھو زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ تین ٹینس ہیں ماضی حال اور مستقبل اصل میں تو ایک ٹینس ہے اپنا ماضی ہم خود بنا رہے ہیں اس وقت جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ میرا ماضی بن جائے گا بلکہ بن رہا ہے ساتھ ساتھ آج سے پہلے جو میں نے کیا وہ ماضی میں نے خود بنایا ہے اپنا حال یہ ہے کہ میں ہاتھ یہ ہے اور دوسرا ہاتھ میرا یہ جا رہا ہے اس حال میں میں جا رہا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ اگلا ایک لمحے کا لمحہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا میری سانس ہوگی یا نہیں ہوگی تو مستقبل آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے حال میں جا رہا ہے تو اصل میں بیسیکلی ایک ہی ٹینس ہے اور روح ہے حال اپنے حال سے ہی آپ اپنا ماضی بنا رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ اپنا ماضی ہم خود بنا رہے ہیں اور اپنے مستقبل کی طرح بھی ہم خود ہی اپنے حال سے جا رہے ہیں اور پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو میرے خیال میں یہ تو دنیا کے بے اکوف ترین لوگ اور بے اکوف ترین قسم کی ایک سوچ ہوگی کہ اس کے بعد بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو ہم نے اس چیز کو سابع رکھنا ہے ہم نے فوکس کرنا ہے اس چیز کے اوپر اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس نیت کے ساتھ جس سوچ کے ساتھ آج ہمارے اگر نوجوان کا کوئی تفوضات ہیں کوئی گلا ہے کوئی شکوا ہے اس کو دور کرنا ہمارا فرض ہے اگر اس کی بات میں شدت ہے اس کی بات میں تلخی ہے کروات ہے اس کو ٹھیک کرنا ہمارا فرض ہے اگر وہ کسی غلط راستے پہ جا رہا ہے اس کو صحیح راستے پہ لگانا بھی ہمارا ہی کام ہے اور ہمارا فرض ہے تو انشاءاللہ اب ان سب چیزوں کے اوپر بھرپور طریقے سے ایک مفصل قسم کی اپنی ڈسکشن ڈیبیٹ سارا کچھ کر کے جو چیز انشاءاللہ خلاصہ لائیں گے مل کے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے صوبے کے لیے ہمارے صوبے کی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ ایک آگے کے لیے ایک بہتر پورا من ایک بہتر ترقی آفتہ اور ایک بہتر ہر طرح کا انشاءاللہ وہ ماہ ہو لگا جو ہمارے نوجوان کو ہمارے بچے کو ہماری بچی کو ہماری بہین کو ہماری بیٹی کو اور ہم سب کو ضرورت ہے اور جس کے لیے اس عوام میں ہم سب کو یہاں پہ منتخب کیا اور یہاں پہ بھیجا ہے تو آج میرے خیال میں مجھے پہلی دفعہ میں تیسی دفعہ اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں لیکن میں کوئی عقین سے کہہ رہا ہوں یہ پیشنے دھوٹے نے اور یہ والے بھی سات بہینے پہلی دفعہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس سمت پہ آج کام کر رہے ہیں کہ جس سمت کے لیے عوام نے ہمیں یہاں پہجا ہے اور جو ہمارا اصل میں فرض ہے جو اصل میں ہم نے کرنا ہے جو ہمارے پر لازم ہے اور جو ہم سے امید ہے عوام کی اور جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو پہنچایا ہے وہ بھی ہم سے یہی امید کر کے اور ہمیں اس مکان تک وہ لے آیا ہے اس مکان تک سوال بھی ہوتا سخت ہوگا یہ بھی سارے سن لیں میرے سے ذرا سخت ہوگا کیونکہ میں باقیوں سے تھوڑا کم ہوگا لیکن ہوگا ضرور اللہ تعالیٰ پوچھے گا ضرور کہ میں نے تمہیں وسائل دیئے تھے میں نے تمہیں مکان دیا تھا میں نے تمہیں ادھا دیا تھا میں نے تمہیں طاقت دی تھی تم نے میری عوام کے لئے کیا کیا تو میری یہ دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اے توفیق دے کہ ہم کل اللہ تعالیٰ کے سانے جب حاضر ہوں پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سانے بھی سرخ روحوں اور اپنی سوام کے سانے بھی سرخ روحوں آپ سب کا بہت شکریہ جو ایک اپنا ایک اپنا ایک اپنا ایسپیٹس ہے اور اپنے وہ ہیں قرم کے اندر جو چل رہا ہے وہ سیکٹریزین بھی نہیں ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے وہ ایک تلازہ ہے لینڈ کا عجیسی ویسے مسئلہ چل رہا ہے کچھ لوگوں کی کریڈٹی کیلئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیکٹریزین ایشو نہیں ہے الحمدللہ وہاں پہ اہلِ تشریعی اور اہلِ سنت سب ایک ہیں اور ایک ہو کر یہ بسنے کا حل چاہتے ہیں وہ لیکن چونکہ لینڈ اسپیوٹ ہے اور اسے بار بار مختارات ہو رہے ہیں جانی اور مالی تو میں سمجھتا ہوں کہ پوزیشن سے بھی آپ لوگ لے لیں اور ٹریجری بینچے سے بھی لوگ آپ لے لیں انشاءاللہ اور بنا لیں کمیٹی اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم مل کے اس کا حل نکال لیں اور مل کے اس کا حل نکال لیں